اسلام علیکم میبر میں ہوں شیف کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کمر فوڈ سیکرٹ بہت ہی زبردست ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں بہت ہی کمال کی ریسپی بیف کڑائی کس طریقے سے تیار ہوتی ہے اور یہ ریسٹورنٹ پہ کس طریقے سے بناتے ہیں مکمل گائیڈ کروں گا بہت ہی ٹیسٹ فول کڑائی یہ کس طریقے سے بنتی ہے توجہ سے دیکھئے گا تو یہاں پہ ہم نے یہ ٹو کیجی ہم نے بیف لے لیا اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا اور یہ ہمارے پاس تقریباً آدھا کلو پیاز اور یہ تقریباً چار سو گرام یہ ٹماٹر ہم نے لے لیا ان کو اس طریقے سے ہم نے کٹ دیا اور یہ ہمارے پاس آدھا کلو دھائی ہے یہ ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ یہ ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون دادر مرچ اور یہ ون ٹیبل سپون لال مرچ بیسی ہوئی یہ ہاف ٹیبل سپون ہمارے پاس حلدی ہے اور یہ ون ٹیبل سپون دھنیا پورڈر ٹو ٹیبل سپون کڑائی گوشت کا مسالہ اور یہ ون ٹیبل سپون نمک کا یہ تقریباً چودہ سے پندرہ جووے مارے پاس لسن کے ہیں تو اس ٹائم پہ آگے ہم نے اب کیا کرنا ہے یہ اس طرح کا ہم نے یہ پریشر ککر لے لیا اب جو ہمارے پاس یہ بیف تاٹو کے جی یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اب اس میں شامل کریں گے ہم اپنے پیاز اب اس میں شامل کریں گے لسن اب جائے گی لال مرچ اب جائے گی یہ دڑا مرچ اب جائے گا نمک اب جائے گی یہ حلدی اب اس میں شامل کریں گے ڈیڑھ گلاس پانی اور یہ ہاف گلاس اور شامل کر دیں اب جو ہمارے پاس ٹماٹر تھے ان کو ہم اس طریقے سے اس طریقے سے رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اوپر سے کور لگا دیا اب اس کو تقریباً دس منٹ ہم نے ہائی فلیم پہ جب تک یہ وسل چلنا شروع نہیں ہو جاتی دس منٹ ہائی فلیم پہ اور پچیس منٹ سلو فلیم پہ ٹوٹل پہنتیس منٹ لگیں گے جو ٹائم ہمارا کاؤنٹ ہوگا وہ وسل چلنے کے بعد ہم نے پچیس منٹ کاؤنٹ کرنے ہیں تو پچیس منٹ بعد پھر آپ سے ملتے ہیں ہماری وسل چلنا جائے رہا وہ شروع ہو گئی ہے اب اس کو ہم فلیم جو میڈیم کر دیں گے میڈیم ٹو سلو فلیم پہ ہم نے اس کو تقریباً پچیس منٹ اور پراشر لگانا ہے پچیس منٹ بعد پھر آپ سے ملتے ہیں جیلے جی ویور ہمارے پچیس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس ٹائم پہ آکے ہم نے فلیم کو بند کر دینا ہے اور یہ اوپر سے ہم اس کی وسل جو اٹھا دیں گے تاکہ اس کی جو سٹیم ہے وہ ریموو ہو سکے سٹیم اس کی اچھی طرح ریموو ہو چکی ہے تو اس کو ہم کھول لیں گے بسم اللہ اب یہ جو یہ ٹیماتروں کی سکن ہے اس کو اس طرح سے ہم ریموو کر دیں گے اوپر سے ہم نے ٹیماتروں کی سکن کو ریموو کر دیا میں نے اس کو لوہی کی کڑائی میں شفٹ کر لیا ہے اور اس میں ہم فلیم جو ہائی فلیم پہ اس کا پانی اچھی طرح سے ہم خوش کر لیں گے میں اس کا پانی خوش کر لوں پھر آپ سے ملتے ہیں یہ لئے جی پانی ہمارا خوشک ہو چکا ہے تو اس ٹائم پہ آکے یہ میرے پاس تقریباً تیر انچ کا ٹکڑا ادھ رکھا تھا اور یہ پانی سے چھے ادھر سبل میرزی اس کا میں نے پیش تیار کر دیا یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے یہ دھنیا پوڈر اب اس میں جائے گا یہ زیرا اب جائے گی یہ بلیک پیپر یعنی کہ کالی میرز اب اس کو اچھی طرح سے ہم ادھر پکا لیں گے ایک دو منٹ کے لئے اب ہم اس میں یہ جو دھنی تھا ہمارے پاس ساف کے جی یہ اس میں ڈال دیں گے اب ادھر ہم نے اس کو تقریباً ایک دو منٹ کے لئے دہی کا پانی جائے وہ خوش کر لینا اور اچھی طرح اس کو پکا لینا ہے پانی ہمارا خوشک ہو گیا ہے اب اس میں ہم اپنے گھی ایڈ کریں گے تقریباً چار سو گرام اب کی ایڈ میں اس کی تقریباً ہم پندرہ منٹ تک بنائی کریں گے جتنی اچھی اس کی بنائی ہوگی اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا اکڑا یہ میشہ ہے نا جو وہ کی ایڈ میں ہی تیار ہوتی ہے آئل میں اس کا ٹیسٹ نہیں آتا میں اس کی بنائی کرنوں پھر آپ سے ملکنے ہم نے اس کی بنائی کر لی اب اس میں یہ جو ہمارے پاس کڑائی گوشت کا مسالہ تھا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو مزید پان سات منٹ تک اور بنائی کریں گے اس کی تک کہ مسالہ جب وہ اچھی طرح پک جائے یہ مسالے کو ہم نے اچھی طرح سے بنائی کر لی یہ میرے پاس یہ ٹیٹر پیک کریم ہے یہ تقریباً ہاپ ڈبا ہے جو ہے وہ اس کے اندر جائے گا تقریباً یہ تھری ٹیبل سپون بنتے ہیں یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے فلیم ہم نے بلکل سلو کر دیا ہے سلو فلیم پہ یہ تقریباً اس کو ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے وہ کریم کا کچھا پانے وہ دور ہو جائے یہ لے جی میں نے وہ کریم ہے اس کو پکا لیا ہے ہماری کڑائی جو وہ ریڈی ہے میں آپ کو ڈیش اوٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں اس کی لک بھی چک کرواتا ہوں اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے ہماری کڑائی ریڈی ہو چکی ہے تو بہت ہی کمال کی یہ کڑائی ماری تیار ہوئی ہے بہت ہی زبردست اس سے خوشبو آ رہی ہے بہت ہی زبردست اس کی لک ہے میں آپ کو ڈیش اوٹ کر کے بھی چک کرواتا ہوں یہ لے جی یہ اس کی فائنل لک ہے یہ لک چک کریں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یہ ہماری کڑائی تیار ہوئی ہے یہ چک کریں اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ